اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھبیس و حلقہ سمعت فرمائیں حضور کی فوجی مکہ میں داخل ہو گئیں تم پچاس آدمی لے کے کھڑے ہو مقابلہ کرنے کے لئے ہتھیار پھینک دو ہم تمہیں امان لیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاؤ حضور مانے کہا کہ نہیں خالد میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو اور ہم بھی زندہ ہوں نے کہا حضور تو داخل ہو گئے حرم میں بدبخت ہو تو داخل ہو گئے انہیں کہا نہیں میں لڑوں گا حضور خالد نے بار بار روکا بار بار روکا اب جناب اکرم آباز ہی نہیں آتا حضور اکرم ہی تو بہت بڑا بہدر آدمی تھا تو خالد نے پھر ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو جی یہ نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرو اور تو پہلے حلے میں تئیس آدمی خالد نے وارڈ ڈالے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی نہ مرا اور تو اب ان کا مرال جو تھا وہ بہت اونچا ہو چکا تھا وہ فاتح تھے جب تئیس آدمی پھڑ کے نہ جی تو اکرمہ بھاگا یہ وہاں سے نکلا سیدھا خندہ وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا جدہ بھاگ گیا اس کے پاس چونکہ بہت بڑے گھوڑے سے تیز رفتار وہ گھوڑے پہ بیٹھا بھاگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس خیف پہ جمع ہوئے خیف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ نے پہلے غسل فرمایا غسل فرمانے کے بعد حضور پھر قابت اللہ میں داخل ہوئے اور جب حضور اللہ کے حرم میں آ رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہی آیت مبارک انہا فتحنا لکا فتح مبینہ یہ آیت پہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب قابت اللہ میں تو قابت اللہ کے باہر بھت ہیں اندر بھت ہیں صفہ پہ بھت ہیں مربعہ پہ بھت ہیں وہ تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ تین سو ساٹھ بھت رکھا ہوا تھا اب لوگوں نے یہ مشہور کا رکھا ہے کہ تین سو ساٹھ کا مطلب یہ تھا کہ بھی ہر روز ایک نئے بھت کی بات یہ بے وقوفی والی بات ہے چونکہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ لوگوں نے اپنا ایک ندریہ بنا لیا حالانکہ یہ بات نہیں تھی وہ تو مشہور بھت تھے مکہ والوں کا حبل تھا اسی طرح بنو سقیف کا اجزہ تھا کسی کا لاد تھا اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک سیاست تھی یہ بھی ایک سیاست تھی سیاستی چال تھی قریش کے ساتھ جب کوئی قبیلہ سلو کرتا تو وہ اس قبیلے کو کہتے کہ بھی ایسا کرو کہ تمہارا جو اپنا خدا ہے نا وہ ہے یہاں مکہ میں قابے میں رکھت ہو تاکہ تمہارا عزت ہو کہ تمہارا خدا جو ہے قابے شریف کے اندر موجود ہے تمہیں نمیندگی دیتے ہیں ہمارم کی تو جس جس قبیلے سے سلو ہوتی گئی اس کا خدا رکھتے گئے اس کا خدا رکھتے گئے اس کا خدا رکھتے گئے اچھا جس سے جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے لے جیاؤ جی اپنے خدا کو یہ بکر ہے نا خدا ایسے تھے نا مردی آید بندہ رکھنے دے مردی آید بندہ پھینک دے کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماں کو تو بندے خدا سے بڑے ہیں یہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ہندوستان میں وہ نہیں دیکھا جیو دیوی دیو دا پتھر جنگل میں جاؤ تو اب نام جو بلکل دور افتادہ ہو تو کہیں کتہ داخل ہو کہ پشاپ کر رہا ہو کہیں یہ پھر آ جائیں گے تو پانی ڈال دیں گے پھول ڈال دیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر بنتی اور بجن شروع ہو جائیں خود بنائیں گے اور پھر خود عبادت شروع کر دیں تو بہرحال وہ اس لیے تین سو ساٹھ جمع ہو گئے حضور پاک جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ یوں چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں ابھی وہ چھڑی بت کو لگتی بھی نہیں تھی کہ بت موں کے بل گر جاتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے پتھر مٹی کے بنیو ہے گرت گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو گئے قابط اللہ میں داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا زمزم نوش فرمانے کا تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں زمزم ہے اور باقیدہ سراہیوں میں بھرا ہوا ہے اے انٹھنڈا اور اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے ہم نے بڑا صاف رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں عباس میں اسی جگہ سے زمزم پیوں گا جہاں سے میری امت پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قویں پہ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت قیامت تک لڑتی رہے گی ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچوں ڈول بھی خود کھینچوں زمزم کا اور پھر زمزم پیوں لیکن وہ نے فرمایا اچھا نہیں میں ڈول تو نہیں کھینچتا ورنہ جو بھی حج آئے گا وہ کہے گا میں ڈول کھینچوں پھر تو کیا مد ہے کہ لوگ لڑتے رہیں گے بھی یہ بھی سنتی رسول پاک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ زمزم لیا اور اس کے بعد زمزم پیا اور ایک نوایہ تمہیں ہے کہ آپ نے وہ ڈول لیا اور ڈول میں آپ نے پڑا اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا اور پھر وہ پانی جو ہے زمزم میں ڈال دیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف زمزم کو ملا ہے کہ ایک پیغمبر کا پاؤں ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور ادھر اللہ کے فرشت جبریل کا پر ہے اور محمد مدنی کا لعاب ہے یہ اور کسی پانی کو شرف نہیں ملا یہ صرف زمزم اس لئے محدثین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے یعنی حوز کوسر کا جو پانی ہے اس سے بھی زمزم افضل اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل آئے تھے حضور کا دل مبارک دھونے کے لئے آپ تو آج کل آپ ریشن کرتے ہیں ہارڈ کا اور کہتے ہیں کتنی ترقی ہو گئے کہ آپ اپن ہارڈ سرجری کر لیتے ہیں حضور کی تو بچمن میں ہوئی دو دفاع یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو ہم چونکہ اسلام کو نہیں جانتے اسلام یتیم ہے تو ہم ان کے روب میں آ جاتے ہیں پر نہ اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف وہ نے کہا ان کے جلوے مجھے نہیں اندا کر سکتے مجھے اللہ نے روشنی بخشی ہے مدینہ کی مٹی سے میں نے پڑا ہے کہ اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام بس اسی لئے رکھا ہوا ہے کہ جلو بھی بچہ پیدا ہوا جی کانوی اذان کہہ دو جب بڑا ہو تو پھر اس کو ٹا 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 سکھائیں گے ابھی اذان کہہ دو ہمارا اسلام تو بس اتنا ہے کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اپنا مرگی حلال ہے نہیں انہوں نے کہا ہاں جی بلکل ماشاء اللہ مسلمان کے دکان سے خریدی ہے سبحان اللہ بس اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حلال ہونے کی بس سبحان اللہ حلال کھاتے یعنی ہماری علامت ہمارے ایک دوستے وہ ایک دفعہ یورپ گئے واپس جب آئے تو صافیوں نے پوچھا کہ وہ نیت سے صافی نہیں جاتے انہوں نے کہا جی آپ کا مذہب کیا ہے انہوں نے کہا جی میں آدھا تو ہوں انگریز اور آدھا ہوں مسلمان انہوں نے کہا یہ کونسا مذہب ہے آدھا انگریز انہوں نے کہا شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا شراب تو میں بھی پیتا ہوں خنزیر نہیں کھاتا تو آدھا آدھے کی بعد ففٹی ففٹی کا مزلہ ہو گیا کہ وہ خنزیر بھی کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے میں شراب پیتا ہوں دنسی نہیں کھاتا. بس. اتنا فرق ہو کیا ہو کوئی اس میں نماز وہ نہیں پڑتا نماز میں نہیں پڑتا. داڑی وہ بڑھاتا ہے داڑی میں بڑھاتا ہوں. سوٹ وہ پہنتا ہے سوٹ میں پہنتا ہوں. قلب وہ جاتا ہے قلب میں جانتا ہوں. ڈانس وہ کرتا ہے ڈانس میں کرتا ہوں. بی بی کو لے کے بار وہ پھرتا ہے بی بی کو لے کے بار میں پھرتا ہوں. اُن کا مذہب ہے کیا آخر اُس کی بی بی بھی بھی غیر اسے ملتی ہے میری بیوی بھی غیر اسے ملتی ہے تو یہ ہمارے ہاں تو بالکل ایسی بات ہے اس لیے کہ ہم اسلام کو نہیں جانتے ورنہ آپ دیکھیں ابھی میرے مدنی پاک کا بچپن ہے اور حضور کا دل مبارک جو ہے باقیادہ کھولا گیا اور ٹانکوں کے نشان ساری زندگی موجود رہے ہیں ٹانکوں کے نشان جو تھے ابھی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں کراچی سے وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں دوست ہیں اور دل کے بہت بڑے معروف قسم کے ڈاکٹروں میں ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت بڑی شورت دی ہے تو وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے بات چل پڑی کو بتا رہے تھے کسی کو کہ جی آپ کو واقع کرنی چاہیے وہاں بڑی ضروری ہے اور آپ چونکہ ہارڈ پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے تو واقع انتہائی اہم ہیں اور آپ اس میں نے کہا حضور یہ تو حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں شکونا بزعف الہ رسول اللہ فقال علیکم بالنسل او کما قال صحابہ کہتی ہے کہ ہم نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں ذرا کمزوری اور ریکنس محسوس ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلا کرو چودہ سو سال پہلے حضور نے کہا یہ مجھے یہ حدیث سے لیکھتے ہیں کمز کم میں وہاں آپ نے اس میں دلگا لوں کلینک میں اور پھر حضور نے صحابہ کو چلنے کا بھی بترہا فرمایا تیز تیز چلا کرو لیکن ایسی نہیں کہ پاؤں ایسی کھولے پر نہیں پاؤں جبا کے رکھا کرو زمین پر پاؤں کوئی طرح جمیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر مالتے ہو جتنی قدم تمہارے نیچے لگتے اتنی تمہارے دل کی دھڑکنوں کو فیدہ ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے کون سی یہاں سرجری کی دکانیں کھلی ہوئی تھی مکہ میں کون سی یونورسٹیوں تھیں آپ کے کون سے کالج تھے جو پڑھاتے تھے اور ساری احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں امن شرح اللہ صدرہ ایک ہے سینے کا کھولنا ایک ہے شرح صدر ایک ہے شک صدر ایک ہے زی کے صدر اس میں آپ قرآن کے الفاظ دیکھ کر احادیث کو دیکھ کے دیکھیں علماء نے کیا کیا بیسے کی ہے پھر تمہیں پتہ کے لئے کہ اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قابط اللہ میں داخل ہوئے آپ نے زمزم پی زمزم پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے عثمان ابن تلہ شہبی اچھا عثمان ابن تلہ حاصل میں مسلمان ہو گئے عثمان ابن تلہ مسلمان ہو گئے اور اسی حصنا میں ابو سفیان عارس ابن حشام اور اسی طرح عطبہ یہ تین آدمی قابط اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ابو سفیان تو ویسے مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو ایک آدمی حضور نے حکم دیا فرمایا بلال اسعادلالقابہ قابے پہ چڑھ جاؤ ازام اب ایمان سے کہیں جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی مسلمان غلام اور غلام اور کنیزیں اور غلام اور غلام کوئی مذہب ہے سجل نے غلام کوئی اتنا ہونچا کیا ہو کہ قابے پہ غلام کو چڑھا دے کوئی دنیا میں مذہب ہے آپ کا کہ کالا کہ آپ کے ہاں تو انصریہ ہوتی ہے کہ یہ جناب ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں مدت کی تو وہاں نے کہا یہ کیا انہیں کہا جی ایک وائٹ ڈوگ جو ہیں یہ علاقہ صرف ان کے لئے ہے یہ بزاریں صرف ان کے لئے ہیں یہاں بلیک نہیں آسکتے بلیک ڈاگ کہ انہیں وہاں آبادیوں کی آبادی آلگ ہیں یہ آبادی وائٹ کی ہے یہ کلرڈ کی ہے اور یہ بلیک اور وہ کسی کلرڈ یا بلیک کو اس پوری آبادی میں دکان کرائے پر نہیں مل سکتا پانچ بجے شام کے بعد وہ اس علاقے میں رہ نہیں سکتا ورنہ وائٹ کو یہ حق ہے کہ اس کو گولی مار دے وہ ان کے ہوتل میں نہیں جا کے بکھانا کھا سکتا یعنی یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا تھا یہاں جو سنور سببان گزرے ہیں اپنا رابط عالم اسلامی میں بھی سکتی رہے پہلے وزیر مالیات بھی رہے اور وہ رنگ کالا تھا ان کا بچاروں کا اچھا وہ خدا کی قدرت ہے کہ ہوتل میں گئے بچارے حانکہ یہاں کے وزیر تھے منسٹر تھے وہ ایک ہوتل میں وہاں گئے تو وہاں شاید ان کا آٹر تھا کبھی کالا کوئی نہیں آسکتا اب یہ اندر تو چلے گئے جا گئے بیٹھ گئے اب یہ عربی آدمی وہ جناب بھاگتے ہوئے ان کے آگئے مناظر میں انہیں کہا کہ جی آپ تو اندر داخل نہیں ہو سکتا انہیں کہ کیوں انہیں کہا آپ نے پڑھا نہیں ہے لکھا ہوا ایڈوائیڈ ویشن بلیک نہیں آسکتا بلیک بھی بندہ ہوتا ہے انسان ہوتا ہے یہ ہوتل نہیں ہے انہیں کہا جناب ہوتا ہے ہم تو خیر منادے مہینہو کر ہیں بارحال ہمارے ہوتل کا یہ قانون ہے کہ اس میں صرف وائٹ آسکتے ہیں گورے آسکتے ہیں اور کالے والے لوگ نہیں آسکتے ہیں پر آپ کالے ہیں انہیں کہا اچھا ہے تمہارے ہوتل کا منیجر کان ہے اس کو بلاؤ تم سے میں نہیں نکلتا ہوں ان کو بلاؤ ہو بھی عرب تھا اس کا بھی عربی خونہ کڑ گیا یہ تو پھر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جب آڑ جائیں تو بھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماننے پہ آ جائیں تو صدیق ہیں اور نہ ماننے پہ آ جائیں تو ابو جہل ہیں یہ تو پھر ان کی خصوصیت ہے ان میں ڈل مل نہیں ہے اسی لئے تو اللہ نے یہاں نبی بھیجیا ہے ہماری علاقے میں نبی بھیجتے تھے ہم تو نبی کو خدا بنا لیتے ہیں اللہ کا کام تو راستے میں رہ جاتا ہم نے تو پیروں کو خدا بنا لیا تو ہم نبی کو بخشتے ہیں تو یہ تو جناب عجیب قوم تھی وہ اگڑ کے اس نے کہا بلاو منیزر کو منیزر آگیا اس نے کہا کیا بات ہے یہ کیا قانون ہے اس نے کہا جی ہم کیا کریں مالک کارڈر ہے اس نے کہا ہوتل بیجتے ہو کیا قیمت ہے ہوتل ہاں کیا بات کرے ان نے کہا بات بات کی چکر مت کرو مالک سٹری فون پہ بات کرو اس کی قیمت بتاؤ ابھی چیک کر لو چیک ڈکال کے میز پہ رکھ لی اچھا وہ قدرتاً بیچنا بھی چاہتے تھے پریشان تھے پارٹی بھی ڈونڈ رہے تھے اس نے مالک سے کہا کہ ایسا آدمی ایک آگیا ہے کیا وہ نے کہا ٹھیک ہے مانگو اتنا بیدن نے کہا ٹھیک ہے اتنا میلین چیک یہ لو چیک بینک سے پتا کرو گے چیک ٹھیک ہے کہ نہیں بینک فون کیا ان نے کہا عقل کی بات کرو تو اتنا بڑا آدمی ہے عرب کا وہ نے کہا بھی یہاں بڑھ لکھو گی اب اس میں سفید داخل نہیں ہو سکتا میں کہا کیوں نہ کہا ٹھیک ہے اگر کالا داخل نہیں ہو سکتا تو اب میں یہاں لکھوں گی یہاں سفید داخل نہیں ہو سکتا ان نے لکھا ہے کہ ڈاغ اور بلیک داخل نہیں ہو میں لکھتا ہوں کہ بندر اور سفید داخل نہیں ہو سکتا جس جس کی شکل ان دو سے ملے بہر لکھا تو یہ تو انصریت والی بات ہی نا یہ دیکھیں اسلام کتنا بڑا کہ فتح مکہ ہے اور وہ عظمت اچھا حضور ازان کے لیے سبقا سیدنا ابو بکر کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا ٹھنڈے دن سے سوچیں عمر عثمان و علی کو بھی تو کہہ سکتے تھے لیکن حضور نے غلاموں کو اونچا کرنا چاہا کہ کوئی قیامت تک اعتراض نکل سکے کہ اسلام میں غلام کا درجہ کم ہوتا ہے اور حضور نے ان کو اونچا کرنا چاہا جنہ لوگ کہتے تھے کالے ہیں میں نا ہم رنگ پر نہیں جاتے ہیں ہم تو دل پر جاتے ہیں اللہ کے نبی نے بلال کو اوپر کھڑا کر دی اب جناب جب دیکھ آردن شاہ نے اور عطاب ابن الساید نے اور اکرمہ نے اکرمہ تو بھاگ گئے تھے ان کا ایک اور عزیز بیٹھے تھے ان کا نگا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میرا باپ مر گیا ان اللہ اکرم آبی میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ وہ پہلے مر گیا کہ غراب الاسود یہ کوا کالا چڑھا ہوا ہے کعبے پر ازان دے رہا ہے ہاتھ میرا باپ دیکھتا تو اس کا تو ہارٹ ٹیک ہو جاتا ہے دوسرے نے بھی یہی کہا اور نے کہا ابو صفیان تم کیوں چپ بیٹھے ہو تم بھی تو بات کرو کوئی تفسرہ کرو نا دیکھو بلال بلال جن کو ہم مارتے تھے گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیتہ کرتے تھے کعبے پر چڑھا ہوا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو صفیان نے کہا یار میں نہیں کہتا کوئی بات نہیں کہتا یہ کنکریں جو پڑی ہیں یہ بھی جا کے محمد مصطفیٰ کو بتا دیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے لا قول سے حضور جو ادھر سے گھدرے تو آپ نے فرمایا اعتابی در ہو تم نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کے مر گیا ابو صفیان تم نے یہ کہا تھا کہ کنکریاں بھی بتا دیں گی تو نے کہا یارسول اللہ پہلے تو میں مسلمان ہوا تھا لیکن ابھی میں دل سے مسلمان ہوتا مجھدو اللہ مجھے پتہ چل گیا کہ جس پیغمبر کو یہ تازہ تازہ ایک ایک سیکنڈ کی وائی خبر دے رہی ہے واقعی اس کا تعلق اللہ سے ہے اللہ کے وائی سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو حضور نے بلائیا چابی کے لئے عثمان ابن تلحا کو عثمان ابن تلحا گھر دوڑے اپنی والدہ سے چابی لینے کے لئے اس کی والدہ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو چابی دے رہے ہو حضور کو بتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی اور تم نے نہیں دی تھی آج پھر ہمیشہ کے لئے تمہارے خاندان سے چابی چلی جائے گی اس نے کہا اممہ چلو اگر نہ دے تو کیا کریں چلو آپ بتائیں چلو نہیں دیتے ہیں کیا کریں فقہ فتح ہو گیا ہے اب کوئی روک سکتا ہے کافی جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا حضور عمر کو کہ جاؤ عثمان کا پتہ کرو کہاں گیا چابی لینے کے لئے تین دیر ہو گئی حضور عمر جب آئے تو باہر سے آواز دی اس نے کہا عثمان اپنی ماں کو سمجھا دو ہم نہیں چاہتے کہ چابی آپ سے چھینے ماں کو بتلا دو بڑی آقل کرو چابی دے دو آرام سے اب جناہ اس نے عمر کی آواز سنی کامپی ڈر کے مرے جلدی جلدی چابی دی تو چابی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں ہر بانی کریں چابی ہمیں دے کیونکہ ایک کعبت اللہ ہمیں تین چیزیں مہم تھی رفادہ سقایہ اور مفتاح القعبہ رفادہ کا معنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو سنبھالنا اور سقایہ کا معنی ان کو زمزم پیلانا اور چابی جو ہے مفتاح قعبہ جس کا یہ تین اہم عزاز تھے قعبت اللہ کے جن کو ملتے رفادہ اور سقایہ تو پہلے ہی عبد المطلب کے گھر میں تھی توڑنے کا یا رسول اللہ اگر آپ چابی بھی ہمیں دے دیں تو یہ تیسرا شرف جو ہے وہ بھی آپ کے خاندان عبد المطلب کو مل جائے گا حضور نے فرمایا کہ لا یا عباس میں عباس نہیں آپ نے فرمایا کہ بلکل نہیں بنی عبد الدار فنو شہبا خضوہا تالدتا خالدتا لا یزیأخذ منکم الا ظالم آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اے بنو شہبا یہ لے لو چابی میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں اور دعا کر کے دیتا ہوں کہ خالدتا تالدتا ہمیشہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے خاندان میں رہے اور تم لوگوں سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم کوئی ظالم بادشاہ چھینے تو چھینے وہ نہیں چابی ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گی محمد ودری کی دعا ہے اور دیکھ لو آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی بوچا بھی اسی خاندان کے پاس ہے یعنی بادشاہ وقت بھی نہیں داخل ہو سکتے جب تک بنو شہبا کو بلا کے درواہ دے نہ کھلوائیں آج بھی وہ احزاز وہ سنت رسول آج بھی زندہ ہے اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہے آج بھی اسی گھر میں ہو جائے اللہ اکبر کتنا بڑا شرف اسی لیے ایک علواء دے بند میں سے ایک بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں انہوں نے ایک قرآن شریف اور ایک تلوار انہوں نے آ کر بنو شہبا خاندان جو اب ہیں اس کے والد جو تھے جدہ امجد جو تھے ان کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک قرآن شریف اور ایک تلوار ہے یہ ہم حدیعہ پیش کرتے ہیں چونکہ یہ چابی قیامت تک انشاءاللہ تمہارے گھر میں رہنی ہے تو یہ اللہ کے گھر میں ہماری طرف سے حدیعہ رکھ دو جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو انہوں کو پیش کیا جائے کہ وہ اسی قرآن پہ تلاوت کریں اور اسی تلوار سے جہاد کریں کافروں کے خلاف یہ تو پھر فکر ہے نا سوچ ہے نا حدیث کو کون سمجھے پڑھتا تو ہر کوئی ہے نا سمجھنے والے سمجھتے ہیں جن کو اللہ دبارک و تعالی نے عقل دیو ایسے تو ماشاءاللہ آج ترجمہ لے گئے ہر آدمی جیسے بھی پوچھوں کہتا ہے بخاری شریف کا ترجمہ ہے میں بخاری شریف پڑھتا ہوں ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا اب جو آدمی پر سے علم شروع کرے اب آپ سوچیں کہ وہ آخر کیا پڑھے گا آرے یہاں تو قائدے سے علم نیچے سے شروع ہوتا تھا نا بھی آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پہلی جماعت دوسری تیسی چوتھی جو ایمے سے پڑھ کے نیچے آنا چاہتا ہو تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ بھی اسی خاندان کا دے دی فَدَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ حضور قابے میں داخل ہوئے لَيْسَ مَا هُو اِلَّا بِلَال اور کسی کو حضور نے داخل نہیں کیا صرف بلا سروازہ بند حضور نے دو رکعات نواز پڑھی بلما خالا جا جب حضور بار نکلے تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہوتے کہا بلال مجھے یہ بتلاو کہ اینہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب شریف میں کس جگہ کھڑے ہو کر حضور نے نواز پڑھی ہے تاکہ مجھے وہ جگہ نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہو جائے اندر چھ ستون تھے تو حضور پاگ نے نماز ایف پڑھی تھی کہ تین ستون تو حضور کی پشت کے پیکھے رہ گئے اور دو بائیں ہاتھ پہ رہ گئے ایک بائیں ہاتھ پہ رہ گئے اور درمیان میں کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ نے کہا کہ اس جگہ حضور نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے وحیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا فَوَجَدَ فِيَا تَمَاثِيل دیکھا صورتیں لگی ہوئی ہیں ابراہیم الخلیل کی صورت ہے بی بی مریم کی صورت ہے آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ قاتلہم اللہ لعنہم اللہ اللہ ان کافروں پر لعنت کرے اللہ ان کو تباہ برباد کرے یہ دیکھو ابراہیم الخلیل جیسے پیغمبر کی بھی صورت بنا کر لگا دی بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں لگا دی اور تخیولاتی جیسے آج بھی مسلمان ماشاءاللہ آپ کے ہاں ابھی اتنی جررت تو نہیں ہوئی کہ آپ نبی علیہ السلام کی تصویر بنا لیں لیکن اتنا آپ بھی پہنچ گئے ہیں براغ شریف کی تصویر ہے حضور کی نالین مبارک کی تصویر ہے اتنا ترقی مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کر لی ہے اور براغ بھی فتنی میراج والی رات کونسا کیمروین تھا جو چھپکے بیٹھا ہوا تھا براغ کی پھوٹو لینے کے لئے اور مسلمان برکت کے لئے گھر میں لگاتے ہیں سبحان اللہ جی حضور کی براغ شریف اور نالین کی باقیہ تصویر ہے اب لوگ انہیں تو ترقی کی ہے سونے چاندی اور جناب بتانی پلاتینم کے اس نالین کے باقیدہ انہیں مونوگرام بنا گئے یہاں باقیدہ لگائے ہو کہا جی حضور کی نالین ہم نے سینے پہ رکھی ہو یہ حضور کی نالین ہے جو تم نے سنانے سے بنوائی ہے کوئی اکل کرو حضور کی سنت کے دو بال تو چہرے پہ رکھنے بھاری لگتے ہیں تمہیں تو مونوگرام تمہیں کہتے ہیں اچھا لگیا ہے یہ کیا اکل ہے کیا کس کو دوکہ دے رہے وہ خدا کے لئے بات تو کہو نا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ تم از کم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوکہ تو نہ کرو نا دیکھو قرآن خود کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا فما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون کیا یہ اللہ کو دوکہ دینا چاہتے ہیں کیا یہ مومنوں کو دوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ کسی کو دوکہ نہیں دے رہے یہ اپنے آپ کو دوکہ دے رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ حضور نے تصویریں مٹھا دیں قابط اللہ کو صاف کیا قابط اللہ کے فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف دے گئے اور وہاں بیٹھے اور حکم دیا کہ جو عورتیں اسلام لانا چاہتی ہیں وہ بیٹھے اسلام کریں اور باقیدہ درمیان میں کپڑا لٹکا دیا گیا کہ اللہ کا نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی عورت پہ نظر پڑے اب خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہندہ جس کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں ملے قتل کر دو کہ وہ تو سخت دشمن تھی نا اسلام کی اور حضور کی اب ہندہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میں کیسے بچوں اگر میں حضور کے سامنے چلی گئی نہ حضور مجھے تو معاف نہیں کریں اور پتہ بھی لگ چکا تھا کہ میرے لئے تو آرڈر ہو چکا ہے تو عورتوں میں چھپ کے ہندہ بھی چلی آئیں اور آ کے بیٹھ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک جو اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی اس کے مطابق بیش شروع کی کہ یا ایوہا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علا اللہ یشرکن باللہ شیئن ولا یسرکن ولا یغنین ولا یقتلن اولادہن اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ جب ہاں عورتیں بیت کریں تو سب سے پہلے بیت یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئن اللہ کے ساتھ کسی کو شریح حضور نے فرمایا کہ بایعنک علا اللہ یشرکن باللہ شیئن اور حضرت عمر کو درمیان میں کھڑا کیا حضور پاک نے کہ میں جو کہوں تم زور سے کہتے جاؤ تاکہ عورتیں سنتی جائیں اور عورتیں کہتی جائیں تو جب حضور نے کہا کہ بیت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو ہندہ سے سبر نہ ہو سکا حضور کی بیوی تھی حضور کی چچی ہے حیش خاندان کی ہے اس نے کہا حضور شرک کیا کریں گے آج جن خداؤں کا یہ حشر ہوا ہے کعبہ شریف میں ان کو پھر ہم شریک بنائیں گے اللہ میاں کا ان کے پلے میں کوئی چھوٹا تو آج ہماری بدد نہ کرتے اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا انت ہند تم ہندو ابھی سفیان کی بیوی ہو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ولیکنی اسلمتو اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اشہدو انک رسول اللہ حضور ہوں میں ہند لیکن میں تو کلمہ پڑھ چکی حضور نے فرمایا ہندو تمہاری قسمت ہے تم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا کب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے وَلَا يَسْرِقْنَا کہ چوری نہ کریں بیت کرو حضور نے کہا حضور اور چوری تو ہم نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی خامد کا پیسے اٹھا لیتی ہوں کبھی کبھی حضور خامد کے پیسے اٹھا لیتی ہوں آپ جانتے ہیں ابو سفیان جو ہے وہ خرچ کے پیسے نہیں لیتا پورے جب ضرورت پڑھتی ہے آپ نے فرمایا اتنا اٹھانا عورت کو جائد ہے اگر خامد خرچ پورا نہ دے تو اتنے پیسے اس کے اٹھا سکتی یہ چوری نہیں ہوتی حضور نے فرمایا بھلا یا زنینہ بیت کریں کہ زناہ نہیں کریں گی تو بھی بھی ہندہ جوش میں آ رہا اب اتظن الحر تو یا رسول اللہ کھڑی ہو یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ ہم سے بیت لے رہے ہیں کہ زناہ نہ کریں کوئی شریف عورت کبھی زناہ کر بھی سکتی ہے ایسی بات ہم سے کیوں آپ بادہ لے رہے ہیں زناہ تو اتنا گھناؤنا اور گندہ کام ہے کہ کوئی غلام کوئی کنیز کوئی نکرانی کوئی گندی کے سب بے نسل کی عورت وہ جا کے سوچ سکتی ہے ہرہ عورت جو ہو کسی شریف خاندان کی نسل والی عورت وہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ اس کا بدن اس کے شوہر کے علاوہ کسی کی نظر پڑے آپ اس بیت کی لینے کی کیا ضرورت ہے ہم تو زناہ کا سوچ ہی نہیں سکتے زناہ کا حکم ہے بیت لینے نہیں ہوگی یعنی اس زمانے میں شریف عورت کا کردار یہ تھا کافر ہونے کے باوجود زناہ نہیں کرتی تھی اور آج مسلمانوں کا کردار خود سوچ گئے آج تو سب سے بڑی تعریفی یہ ہوتی ہے کہ سوشل ہوتا ہے بڑا سوشل ہلکہ بڑا وسیع ہے بتا نہیں مردوں کا ہلکہ تو وسیع نہیں ہوتا بہت نہیں عورتوں کے وسیع کیسے ہو جاتے ہیں انہا لیلہ و انہای رہے راجیو اور کیا کہہ سکتے ہیں غیرت نام ہے جس کا آگئی تحمود کے بھر سے جب غیرت ہی نہ رہے تو برجو مردی آئیں کھرو اذا لم تستاہی فضن آماشی جب حیاء نہ رہے تو جو مردی آئے کھرو پھر لوگ اپنی عورتوں کو خود ہی لے جاتے اپنی بیٹیوں کو خود نہیں سعودے کرتے اپنی بہنوں کے خود پیسے لے گے نہیں بیچ جاتے جب عزت نہ رہے غیرت نہ رہے اور میرے مدنی آپ ان سے بیت لیں کہ یہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی حضور نے فرماز نے کہا یا رسول اللہ ربینہم صغارا فقتلتہم کبارا حضور آپ ہم سے تو بیت لے رہے ہیں کہ عورتوں اولادوں کو قتل نہ کریں ہم نے جن کو پالا تھا آپ نے تو بدر میں اڑا دیا اس کے مارے کہے تھے نا بدر میں یعنی دیکھیں نا آخر چچی ہے ایک ایک بات پر سامنے بات کر رہی ہے اللہ کے نبی اور حضور ہر بات سامنے رحمت دو جہاں کے چیتے پر کوئی بل ہی نہیں کہ بھی چچی ہے کلمہ پڑھ چکی ہے اور بڑی ہیں چچی اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے جو کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے سننے تو اس کے بھی جذبات ہے اس کے جذبات بڑھ کے ہوں میں نکلنے جب سانی بیت ہو گئی اور سولہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اور یہ تقریباً ہجری اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو خیریت کے ساتھ مکہ پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد حضور پاک نے عطاب بن عسید کو امیر مکہ بنایا والی مکہ بنایا اور اب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب بنی حوازن کی طرف اب طائف کی طرف پہنچ کریں جس سے آگے جا کے آپ غضب ہے ہنین کے نام سے انشاءاللہ زندگی تو پڑھیں گے وما علیہ الرحمن بلاغ برادرانی اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و بنت و احسان سے سرکار دوالم سید دوالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے جس میں فضل ہی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر مکی زندگی اس کے بعد ہجرت ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد کے عظیم حوادث و واقعات پھر حدیبیہ اس کے بعد فتح خیبر اور ہم فتح مکہ تک تقریباً اپنے قدر استطاعت اور علم کے مطابق بیان کر چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً سولہ دن حضور پاک نے مکہ میں قیام فرمایا اس عرصے میں اور اسی زمن میں جیسا کہ آپ سابقا درس میں سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی رضی اللہ رضی اللہ عنہ اور اکرمہ کا ٹکارہ ہو گیا اس میں اکرمہ کے تئیس ساتھی مارے گئے اور اکرمہ فرار اکرمہ فرار ہونے کے بعد جدہ پہنچا اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سودان کی طرف نکلنا چاہا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی تو جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں میرا خامن جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے چونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی جب پورے مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا تو کیا اگر میرا خامن اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے آپ فرما اور فرمائے تم میری بیٹی ہو تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا اسلم تصدق بس ختم ہوئی بات کیونکہ مسلمان کی دوستی عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے الحب فاللہ والبغضل اللہ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی غزاتی اغراض پر مبڑی نہیں ہوتی تو اس کی بی بی بھی اس کے پیچھے چلی گئی خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک رماج جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی توفان میں پھنس گئی جب وہ توفان میں پھنس گئی تو اس میں جتنے مشرقین جتنے کافر جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نجات اطاف فرماؤ یا اللہ حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے نہ نہ منا یاد ہے نہ حبل یاد ہے نہ عزی یاد ہے اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ الدین کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پکار دیں فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرْرِ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں پھر شروع کر دیتی ہیں تو بارہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ داخل الاسلام فی قلبی اسلام میرے دن میں داخل میں نے کہا جی اٹھے ہیں سب جب مسئیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکار دیں اور جب مسئیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آجاتے ہیں تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور کفان کی وجہ سے کشتی واپس آگئی جدے میں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر دی اور میری بیوی پہنچتے اس نے کہا کہ اکرمہ جیتو الیک بالامان میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد الرسول اللہ نے آپ کو امان دے دی ہے لا تخف دروں نہیں انہوں نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی اچھی بات ہے لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا مجھے ابھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں پر نہ اس کا حقیقت سے کوئی طرح کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے دل سے ایک نیک دفعہ نکلتا ہے اللہ تو حضرت اکرمہ آگئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام حضور بہت خوش کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی تھا ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ جو جائیں جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہوتی اسی اصنا میں عبداللہ بن سعد بن ابی السرح جس کا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور قاتب الوائی تھا حضور کا قاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا لیکن مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خوضا کی لڑائی کے بعد کہ بیدیت ادا کر دو یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر یہ کہتا تھا کہ بھئیو قرآن پاک جو ہے وہ تو جیسے حضور پہ اب میں بھی لکھ سکتا ہوں تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان دس آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی وَلَوْ أَنَّهُمْ وَاللَّقُونَ بِاسْتَارِ الْقَابَةِ قابط اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے گا ان میں ایک یہ بھی تھا یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس چھپتا 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 حضور عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا عجر نہیں عثمان تم مجھے اپنی پناہ پہ لے لو باقی میں نے ارتداد کیا میں نے کفر کیا میں بہت شرمنتا ہوں مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا باتہ مکہ فتح ہو گیا تو میں مسلمان ہونا چاہوں حضرت عثمان عبداللہ ابن سعید بن عبی سرہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہیں کہا جائے لوگو علیکم بیعدو بللہ پکڑو اس اللہ کے دشمن کو یہ تو وہ آدمی ہے جس کو آمان نہیں ہے لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی اجرتہو میں نے اس کو عجیر بنایا میں نے اس کو پناہ دے دی اب چھپو حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا اور ہی عبداللہ ابن سعید بن عبی سرہ جس بندے کا قاتل تھا اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھا ہے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا اس نے جندی سے کہا ابسد یدہ کہا یا رسول اللہ حضور ہاتھ بڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضور چھپو ہاتھ نہیں بڑھائیں تھوڑی دیر گدری ہوتا ہے ابسد یدہ کہا یا رسول اللہ حضور ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان بیت کرنا چاہتا ہوں ہاتھ دے کے کھڑا ہے حضور نے ہاتھ نہیں بڑھائیں تھوڑی دیر گدری ہوتا ہے پھر ہاتھ بڑھائیں کہا عصد یا رسول اللہ بھائی یعنی علی الاسلام میری بیت کریں اسلام پہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضور نے ہاتھ دی حضور چک خاموش اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی حضرت عثمان نے بھی کہا یا رسول اللہ اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مہربانی فرمائیں تو پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام پہ بیت کر لی لیکن حضور نراض ہو گیا فرمایا علیہ السلام انکم رجل الرشید اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تم میں کوئی بھی اکل والا آدمی نہیں تھا اب نے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ میں نے جب اس نے تین دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا میں اس کی بیت قبول نہیں کر رہا تو اللہ کے مندے تم چپ کر کے بیٹھے گئے اٹھ کے تنوار دی مازنی کے گھردن اڑا دو اب اس کے بکتول کا جب بھائی بیٹھتا ہے کہا واللہ یا رسول اللہ لو اشر تنی بے آئین ہے حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے میں تو بالکل زبرت کر کے بیٹھا اگر آپ تھوڑا تھا مجھے اشارہ کر دیتے ہیں اللہ اگمہ اس کے ٹکڑے کر دیتا حضور نے فرمایا اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارہ کریں بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے نہیں سمجھے تو اس کی کس وقت تو بچ گیا اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارہ کر یہ نبی کی شان نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کے اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بڑا سردار تھا اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملیں اس کی بیوی آگی وہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے کوئی امان مل سکتی ہے اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی کریں وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جہل سے حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی سخت شرط نہ کہ میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے محلت دے دیں شاید وہ اسلام لے حضور نے فرمایا کہ اچھا چار مہینے کے لیے میں امان دے دیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے بڑی اداوت ہے وہ میری بات نہیں مانے گا کوئی نشانی مجھے ادا فرما دیں حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک جائے یہ رحمت دو جہاں دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے جس کی صدای موت کا پرمانہ جاری کر چکے ہیں لیکن ایک عورت آتی ہے اس کی بیوی آتی ہے فریاد کرتی ہے حضور فریاد سن لیتے ہیں چار مینے کی امان دے دیتے ہیں پھر اس دشمن کے اتمنان کے لیے پگڑی اتار کے دے دیتے ہیں کوئی مثال ہے دنیا ہمیں آپ ایسا قائد کوئی پیش کر سکتے ہیں آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے اب وہ بیوی گئی ڈھونڈا بڑی مشکل سے وہ چھپا ہوا تھا تو صفان ابن امید کو ڈھونڈیا ہوں اس نے کہا انہی جو تلائے گا امان نے کہا نہیں نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے ہوں اسلام تو میں نہیں لیاتا اسلام کے ساتھ مجھے بغض ہے اوہ تنہے کہا نہیں نہیں تمہیں اسلام کے بغیر بھی چار مہینے کے لیے حضور نے امان دی اوہ تنہے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے نہیں امان مل سکتی میں ان کا جو دشمن ہوں نا اوہ تنہے کہا یہ تو علیکہ بھی امان ہے تو صور اللہ نہ کہہ لیں حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی یا نشانی جب اس نے دیکھا تو اب اتبنان ہو گیا اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں حضور کی خدمت میں آگئے اجرتنی یا رسول اللہ امان اب دے دیئے امان تو دے دیئے بات ختم ہو ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی بیعت کر لینے کے بعد مکہ مقرمہ کے انتظام و انسلام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب بن عصید کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو گورنر ہو حاکم ہو اب سارے معاملات تم نے سنبھال لے ہیں اور اس دفعہ آڑ ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو تمہاری خیادت میں حج ادا ہوگا چونکہ حضور نے پہلا امیر حج بنایا ہے آڑ ہجری میں عطاب بن عصید ہیں نو ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا عبی بکر کو اور دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجت الوضا فے تشریف لیا عطاب بن عصید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترطیب دو فَنَزَبْ الٰہ حوازن حوازن قبیلہ جس جو غزوہ ہنین کے نام سے مشہور ہے اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا یہاں جنگ ہوئی ہے وہ عدیہ ہنین تھی لہٰذا اس غزوے کا نام بھی غزوہ ہنین ہو گیا فرنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن بن سقیف یہ بڑا ہی زبردست اور جنگ جو قبیلہ تھا عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانع ہوا تھا کہ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے حضور نے فرمایا اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ دس ہزار کا لشکر تو حضور کے ساتھ آئے تھا نا مکہ کی فتح کے وقت جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے مسلمان ہوتے گئے تقریباً بارہ ہزار کا لشکر اور بنو حوازن جو تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ بھی مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا اور پھر این ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد ہی اقدم آپ مکہ کی طرف بدل گئے تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے مقابلہ تو ہوگا لہذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر لی اور ان کا اصل سردار جو تھا وہ عروت ابن مسعود الثقافی یہ عروت بڑا آنیت یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید عبدالبغیرہ بکے میں سے تھا عروت ابن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وائی بھی اتارنی تھی یہ نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا تو ان دو بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا یا ولید پہ آتا ہے عروت پہ آتا ہے یہ دو بستیوں کے بڑے لوگ ایک ولید تھا اور ایک قروت ابن مسعود تھا جو اصل سقیف بنو سقیف قبیلہ کا سردار تھا لیکن اتفاق کی بات یہ ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام کیا ہوئے تھا یہ موجود نہیں تھا تا اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں اب ہم کس کو سردار بنا ہیں تو انہیں مالک ابن عوف چوبیس سال کی عمر تھی لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا اسی پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ ذہین بھی ہے جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے تو مالک ابن عوف کو ہم سر برا اس نے حکم دے دیا اس نے کہا ابنو سقیف دیکھو بات سو اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے اب یہ بے این ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے نا بہرحال دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کے جنگ نہ ہو کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے انڈو پاک میں جنگ نہ ہو لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 77 کی جنگ نہیں ہوگی یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان پھر دونوں ملک کا یہ سمجھنے کہ جغرافیہ میں بھی نہیں کیونکہ اب دونوں جو ہیں نا جی وہ اس طرح اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں لیکن بہرحال لا تاسبو ہو شر لکم بل ہو خیر لکم کبھی کبھی وہ برائی کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ کیونکہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا خط بندہ سوچتا ہے اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ریڈم بموں کے زخیرے تھے نا رشیہ آمریکہ کوئی ٹک رہا ہے لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ خود نہیں اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیروشیمہ پہ پڑ گیا اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں وہ پاگلوں کس نے استعمال کیا تھا اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا تو خیر بالحال تو اس وقت بھی ابنو عوازن مالک ابن اوف نے یہ کہا انہیں کہا اب جو جنگ ہوگی اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے کچھ ہم نے بندے مار ڈالے کچھ ان نے بندے مار ڈالے اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں گے مقہ فتح ہو گیا رابق فتح ہو گیا جدہ فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا امان کا سردار مسلمان ہو گیا بازان مسلمان ہو گیا بہرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا حرقل نے ہتھیار ڈال دیئے کیا سوچتے وہ ہمیں چھوڑ دیں اس لیے پوری تیاری کرو مال بچے بیوی سونا چاندی بکریاں اونٹ سپلے چلو کہ بس یہاں تو مٹ جائیں گے جان چھوٹے پھر ان کو تو نہ روتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئیں میں کہا باٹھ ٹھیک ہے تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا ایک آدمی تھا اور میں درید ابن السمہ ایک سو ساٹھ سال عمر تھی اس کی اوہ بڑا پہدرہ لیکن اندہ ہو گیا تھا موٹا بھی ہو گیا تھا اندہ بھی ہو گیا تھا اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا ہے انہیں کہا مالک ابنی عورت انہیں کہا آدمی تو اچھا ہے سرداروں کو بیٹا ہے لیکن بچا ہے اس نے کہا کیا حکم دیا اس نے کہا یہ حکم انہیں کہا ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا تمہارا سردار حکم دے چکا ہے لیکن مجھے لے چلو مالک ابنی عورت کے پاس مالک ابنی عورت کے پاس اس کو پکڑ شکڑ کے لے آئے وہ نہ بھی نہ ہو چکا تھا موٹا بہت تھا ایک سو ساٹھ سال کی عمر تھی وہ اندہ بھی ہو گیا تھا تو اب اس کو پکڑ کے لاتے پھر لے آئے تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیترہ بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیار رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے کوئی سو ساٹھ سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو صحیح لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ تو ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کے تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجمع دوبہ اترہ در آئے گا ان کو پتہ تھوڑا ہے کیوں بھی یہ عورتیں ہیں یا ملد ہیں اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگیں ہنین میں تو کوئی اسی ہزار کا لشکر ہے دشمنوں کا تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ بیس ہزار تھے وہ وہاں سے نکلے مسلمان یہاں سے نکلے اسی دور میں اندور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ اجزہ اجزہ ایک بہت بڑی ان کی عبادت کے اور بط تھا جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو صفیان نے جنگی اہد کے موقع پر اجزہ ہمارے ساتھ ہے اس لئے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولانا لکم حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے اجزہ کو ختم حضرت اجزہ کے مقام پر پہنچے وہاں کوئی درخت تھے کوئی دینی دیفتہ بنے ہوئے تھے کوئی بتشت بنے ہوئے تھے توڑا پھوڑا واپس آگے حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا حضور نے کہا حضور توڑ دیا آپ نے پھرانا نہیں تم نے کچھ نہیں کی تم نے کچھ نہیں کی عزتہ کو تو تم نہیں مارا ہے حضور ابھی توڑ کے آرہا آپ نے پھرانا نہیں نہیں پھر جاؤ حضور خالد پھر گئے تو وہاں فرماتی ہیں جب میں گیا ہاں تو میں نے کیا دیکھا فرائیتو امراءتا شاسیتا شاد ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جیدار بندہ بھی دیکھے تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے بد صورت ہے بد شکل ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ اوزہ 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 پکار رہی ہے کہ مدد کر آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تُو حلاق کر دے ان کو تُو برباد کر دے ان کو تُو ایسا کر دے حضرت خالد بھی دن دیر میں اوپر پہنچے ماری ایک دلوار ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر کیا تُو بڑی اوزہ کو پکارنے والی آگئی اصل کیا تھا تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمرائیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے یہ آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر اس پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ منت مانو تین راتیں تم رات دن وہاں رہے کہ حضرت کی مزار پہ بیٹھے رو وہ تمہارا کام ہو جائے گا ایک دل میں خیال جاتا اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاف چڑھانا ہے اتنی تم نے وہاں دنبے بکرے دیبہ کرنے ہیں اتنے دن تم نے سبیل لگانی ہے لیکن جب تمہارا کام ہو جائے بس منت حضرت کی مان لو اور تین راتیں اور تین دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہے بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت پہ سلام پڑھتے رہو اور ساری رات بیٹھنا ہے جاگنا آپ جناب آدمی بیٹھے ہوئے تھوڑی سی دین کا غلبہ انسان ہے غلبہ ہوتا ہے تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آباد دیتا ہے کہ بیرے مرید فلان جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا پس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریر کرتا ہے پھر وہ کہے گا میں جناب خود آباد سن کے آرہا ہوں کمال کرتے ہیں مولوی کہتے ہیں قبر والے پیدر ہی کے میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی اس کو تو اللہ اب نکال لے تو نکال لے ورنہ کوئی مولوی کی تقریر سن نہیں کرتے کہتے کمال کی بات کرتے میں نے خود بزار سے آواز سنی ہے مجھے مرشد نے خود بکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام میرا نام لیا انہوں نے فلاں ابن فلان جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے متعلق ہو گئے تو یہ اصل میں ابلیس کے حملے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحبِ قبر نے میری مشکل حل کر دی سمجھتے ہیں کہ بھی اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی اصل میں وہ سارا اس کے پسے مندر میں اچھا پھر جنات کی پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک سیکنڈ میں ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں پاکستان چل جائیں گے جو کہیں لے کے ایک منٹ میں آ جائیں اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں دوسرے کو ڈر آ دیا اٹھا کے پھینک دیا مار دیا اوڈر کیا کام ہو گیا آپ کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بلکل اسی طرح اور اس نے اچھا کبھی کبھی ہوئے کہتے ہیں اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو تم جاؤ اور فلا وظیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے کہ درنا نہیں وہ بکری خود بن جاتا ہے کمال ہے دیکھو جی مرشد کو کبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلا جگہ مجھے بکری بھی ملے گی دیکھو میرا پیر پہنچا ہوا تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں اللہ دبارک و تعالی رحمت فرمائے بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد ابن الولید تو حضور نے پوچھا ہاں دا ماذا عمل دا یا خالد خالد کیا کیا اس نے کہا حضور وہاں تو یہ کیسی عورت ہے اب نے کہا ہاں ترکل عزدہ یہی تو عزدہ تھا جس کو تو مار گیا یہ بھاگی تو پتہ رہے اصل تو وہی تھا شیطان الجن و لنس جو عزدہ بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیہ جس کو تم نے مارا ہے یہ تو ایک نام ہے بط بنا ہوا ہے تو ایک علامت ہے ظاہری اصل تو وہ ہے اب تم نے واقعی کام کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا اور ادھر سے مالک ابن اوف نے اپنے لشکر کو چلایا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے وادی ہے ہنین اس وادی میں اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا وقعہ میں اسی جگہ پر آکے انہیں اپنی فوج کو روک دیا انہیں کہا بھی اب طائف سے ہم کافی دور آ گئے اور یہ وادی بہت اچھی ہے زمین اچھی ہے پانی ہے اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں انہوں کے تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرح رک گئے لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آگی کہا لگے یاں کمال ہے مکہ کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو اب یہ بنو سقیف کیا ہیں اور بنو سقیف کیا مانا مقابلہ کر سکے ہیں ان کو تو ہم پاہوں کے نیچے راون ڈالیں گے اللہ کو تقبل پسند نہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ هُنَيْنِنِزْ آجَبَتْكُمْ قَسَغَتْكُمْ کہ ہنین والے دن تمہیں تمہاری کسرت پر تمہارے عدد پر تمہاری طاقت پر ناز تھا کہ آج ہم بارہ آزار کا لشکر اچھا اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفان ابن عمیہ کو بلائے اور کہا کہ ہمارا لشکر کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پورے اگر تم بھی عربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو آریتاں دے دو بعد بھی ہم تمہیں واپس کر دیں گے تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں بہرحال دیتا ہوں تو اس نے تین ہزار آدمیوں کو اصلح دیا کتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس کتنا صلح موجود تھا کہ تین ہزار آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس آریتاں ہیں جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس کریں اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں آر دیں اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے انہیں خبر دی کہ جی بالکم نعوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے اور اس کے بعد وادیہ ہنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو دو سو گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ بھی تم آگے پڑھو ٹھیک ہے اب آگے پڑھیں تو کہاں سے پڑھیں بھی آئیں تو پہاڑ کے اوپر سے نہ اب پہاڑ کے اوپر جائیں عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل کہنے پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا ہو وہ بھی مسئلہ اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتھنوں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا اس کو گولی چلانے کی ضرورت نہیں وہ تو صرف چٹانے رکھ لے اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے کوئی ختم ہوتے جائیں کوئی لڑائی کی ضرورت اچھا اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے کوئی سڑکیں منی ہوئی تھی اُس دور میں نہ اُس زمانے میں کوئی ٹینک تھے نہ اُس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلان کریں گے وہ تو آپ نے گھوڑوں کو چڑھنا اب گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا اب حضرت خالد کی اب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا وہ تو دو سو کا دو سو بندہ جو تھا چھلنی چھلنی ہو گیا اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہا تیر یا سخم ایک غار کی کوٹ میں گر گیا پس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مزدری کا یہ عالب ہو گیا کہ ففر رو بھاگ لے لگ اور جس کا جدر مو آیا بھاگی دو سو آدمی یک وقت پہلے حلے میں جن کا اڑ جائے اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے دو دو پر جناب بھجھ لیا کسی کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی لیکن ہنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کسرت پہ ناز تھا وہ کسرت تمہارے کسی کام نہ آئی وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور اللہ کی یہ وسی زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جائیں سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْوِرِينَ اور تم پہ پیڑ دے کے بھاگے حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو کیا دیکھ رہے ہیں سوہبہ بھاگ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے آگے بڑھے اور اسی اثنہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب عم ورسول اللہ حضور کے قریب آئے اور عباس ابن عبد المطلب جی تھے ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ اتنی یعنی یہ رفیع صوت تھے اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو چار چار پانچ 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 چھے چھے میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو کدھر بھاگ رہے ہو حضرت عباس نے اب جناب زور سے وا دی علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ یا صحاب بیت الرزوان یا صحاب بیت الشجرہ یا صحاب فتح مکہ علیہ رسول اللہ زور در سے آواز دی تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمعے رکے تو صرف سو آدمی لگتا بارہ ہزار میں حضور پاک نے جب آپ نے ارد گرد دیکھا تو صرف سو آدمی لگتا اور دو عورتیں ہیں حضور نے دیکھا تم کون ہو تو کہا امہ ہمارا تم کون ہو تو کہا امہ حکیم کیا ہے تمہارے آتمن کا خنجر میں دماغہ کیوں کڑی ہو نے کہا یا رسول اللہ پہ قربان ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ڈال تو بن جائیں گے کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سو آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرما چلو حملہ کرو دشمنوں پر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں کبھی پیچھے نہیں آٹوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا اے نا خالد خالد کی طرح ایک آدمی نے آ کر سکیا اس نے کہا حضور ابھی تک تو شاید وہ مر گیا ہوگا وہ تو سر سے دے کر پاؤں تک زخمی زخمی میں نے دیکھا خون بیرہ تھا بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک غار میں گرا ہوتا حضور نے فرمایا فاتونی بھی چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ جب آئے تو حضور خالد کو کوئی ہوش نہیں خون بیرہ آئے سارے بدن پر زخمیں حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا موجزتا لرسول اللہ حضور کا موجزہ مبارک ہے بس جہاں ہاتھ پھیرتے گئے بس وہیں اسی وقت زخم بھی مندمل ہو گئے سارے علاج بھی ہو گئے خون بھی بند ہو گیا ویکنس بھی ختم ہو گئی حضور نے فرمایا خالد تمہیں کیا کہو ہم نے کہا حضور میں آپ نے فرمایا چلو حملہ کر حضور نے دیکھا سو آدمی ہیں لیکن یہ ہے مقام نبوت و مقام شجاعت صحابہ کہتے ہیں واللہ اذا حمل وطیس اذا اشتدل حرب اذا قامت الحرب علا ساقہ خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی ہم حضور کا سارہ لیتے تھے حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بادر ہیں کہ حضور نے قدم پیجے نہیں اٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سو کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتا نہیں لگا ایسے معلوم ہو جائے سے کالی کالی چیونٹیاں کالی کالی چیونٹیوں کا ایک بادر اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آگیا ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا آئے ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں چونکہ سبزہ ہے وادیوں میں عبادی آئیں اس کی وجہ سے یہ شاید کوئی چیزیں ایسے اٹھی ہوں کہ بھی بلکل چھوٹی نملتا سودا جیسے چھوٹی سیاہ لنگی چیونٹیاں ہوتی ہیں ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادر ہے ان کا اور بادر ایسے بیٹھتے 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 ہمارے اوپر آگیا اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے مدی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ اپنی رحمت اتاری اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں تھے اب بنو سکیت نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں سفید گھوڑے ہیں سب کے اور ہزاروں کی تعداد بھاگے اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا ابنو حوازن بھاگ رہے ہیں اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کی طرح ہیں بچے کی طرح ہیں سوان کی طرح ہیں موٹ کی طرح ہیں بس جی درمو آیا بھاگ گئے میلو تک بھاگتے گئے پیچھے دیکھنے کی بھی جورت نہیں ہوئی اور سو آدمی مار رہا ہے قتل کر رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے قتل کر رہا ہے اچھا اب صاحبہ کچھ بھاگ کے مکہ پہنچے ان کو پتہ رہا کہ حوازن بھاگ گئے وہ پھر واپس لوٹے انہیں کہا بھی حوازن بھاگ گئے اللہ کی مدد آگی چلو وہ بھی آگا اب پھرمت شر جب ہوں گیا بنو حوازن بنو سقیف جو تھے بھاگ گئے مالک ابنے عوف نے لیہ کے اور لیہ ایک بستی تھی اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا اس نے جا کر فوراں اس قلعے میں پناہ لے لی اور وہیں اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگ کو جمع گئے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر ستائیس سمعت فرمائیں